اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائم ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کل حمیم مدرخ آباتین و حضرات حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک سو بچیس آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں قیس بن حفظ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبدالواحد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عامش سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور ابراہیم نے القما سے اور القما نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کے کچھے رستوں سے گزر رہا تھا اور آپ جس لاتھی پر ٹیک لگاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گدرے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو تو ان میں سے بعد نے کہا سوال نہ کرو یہ کوئی ایسا جواب نہ دیں جس کو تم ناپسند کرو دوسروں نے کہا ہم ان سے ضرور سوال کرے گے پھر ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا عب القاسم روح کی کیا حقیقت ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے میں نے دل میں کہا یعنی راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے پس میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزول وحی کی قیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑا وَيَسْأَلُونَكَ آنِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے تم کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے عاموس نے کہا ہماری قرآت میں اسی طرح ہے واجب علی درام اس حدیث شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کی ایک جماعت نے روح کے متعلق سوال کیا اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس پہ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ روح جو ہے یہ عمر ربی ہے روح کا اطلاق قرآن مجید کے اندر مختلف معانی پر کیا گیا ہے قرآن حکیم کے اندر روح کا اطلاق ایک مقام کی اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کیا گیا روح کا اطلاق قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر بنو آدم یا ان کی ارواح پر کیا گیا قرآن مجید پر بھی روح کا اطلاق کیا گیا روح کیا ہے اس حوالے سے بہت سارے محدثین نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ ربو العزت جللہ وآلہ نے اپنے پاس رکھا ہے لیکن حقیقت اور انصاف یہ ہے کہ روح کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے مکمل طور پر باخبر فرمایا تھا کیونکہ قرآن حکیم کی آیہ کریمہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سورہ النساء کی آیہ کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے تو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ پاک نے تمام علوم بشمول علوم خمسہ کے اور بشمول روح کے علم کے اللہ پاک نے سب علوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیئے تھے چنانچہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک غیب کے لیے بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور غیب کے بتانے کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بخل نہیں فرماتے علیہ حضرت عظیم البرکت الشاہ آمد رضا خام رلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑ و درود مدرخواتین و حضرات تبلیہ دین کی لیے سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائی فرمائیں یوٹیوب کو کمنٹ کریں لائک کریں بریکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو منسک اللہ پاکہ آپ کو جزائے خیر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ